بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھارت ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بھی ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہے جس پر ہندوستانیوں کو ہندوستانی ہونے پر شرم محسوس ہوگی اور خاص طور پر انڈین میڈیا کو جو ایک گدر کو شیر بنا کر دکھا رہے تھے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ موڈی امریکہ کیوں گیا اور مستقبل کریم میں اس خطے میں کون سی تبدلیاں رونما ہونے والی ہیں پاکستان اور چائنہ کیسے اس خطے کے سپر پاور بنیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لو لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو دوبانہ نہ بھولیے گا تو چل کر دیکھتے ہیں آج کے اہم موضوع کو دوستو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انڈیا امریکہ کے پیروں میں گر جائے گا اور کہے گیا کہ ہماری چینہ سے جان چھڑائیں ہمارے ملک میں جو ان کی فوجیں گسی ہوئی ہیں وہ اس کو نکلوائیں اور ہماری مدد کریں ہم موڈی سرکار پر ایسی نوبت آ گئی ہے کہ ان کو امریکہ کی ترل کرنے پڑ رہی ہیں کہ ہماری چینہ سے جان چھڑائیں اور اس معاملے کو کسی طریقے سے ختم کرویں اور ہم لاداک کی متنازع حصیت کو بحال کرتے ہیں تو موڈی سرکار کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ سیدھا چینہ کے جا قدموں میں گرے اور مافی مانگے یہی بھارت کے لیے بہترین آپشن ہے بجاہ کے دوسروں کے قدموں میں جا گرے دوستو مائک پمپیو پہنچ رہے ہیں چینہ پہلے تو آپ کو مائک پمپیو کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں یہ ک یعنی جب سے یہ سیکری سینٹ بنی ہیں تب سے اب تک ان کا صرف تین چیزوں پر فوکس ہے ایک یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ہونا دوسرا چینہ کے خلاف ہونا اور تیسرا ایران کے خلاف ہونا ان کے بارے میں ایک مشہور بات ہے کہ یہ تھنڈے دماغ کے آدمی ہیں اور بہت چھاتر شخص ہیں دوستو اصل میں یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں دوستو جہاں امریکہ نے مذاکرات کرنے ہوں یا کروانے ہوں وہاں پر مائک پمپیو کو بیجتے ہیں یعنی جہاں بھی مائک پمپیو جاتا ہے وہ وہاں م انہوں نے ایک چینہ پر الزام عائد کیا تھا کہ کرونا وبا میں چینہ کا ہاتھ ہے اور جتنا نقصان ہوا ہے چینہ اس کی تلافی کرے اس پر چینہ امریکہ کے خلاف ہو گیا اور مائکل پمپیو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ چینہ کا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں چینہ اتنی نہیں طاقت رکھتا کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے لیکن خیر مائک پمپیو کی یہ بھول ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ چینہ میں ایسا لا نہیں جیسا ہمارے ملک میں ہے ہمارے ملک میں تمام اقل جیتوں کو ازادی ہے جبکہ چینہ میں ایسا نہیں اس کا جواب تو مائک پمپیو کو بلیک فارم اور وائٹ فارم کی تصادم سے مل ہی گیا ہوگا فائنالی مائک پمپیو جا رہی ہیں اس بار چینہ مذاکرات کروانے کے لیے یا چینہ کی منت کرنے کے لیے کہ آپ نے جو بھارت کی گدن دبوچی ہوئی ہے اس میں نرمی کریں اور ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم بھی جنگ کر سکتے ہیں وہ چینہ کو ایسی دھمکیاں دیں گے کیونکہ اگر چینہ مذاکرات مانت یہ بات فائنال ہے کہ اب بھارت اور چینہ کی جنگ ہوگی اور امریکہ کبھی چینہ سے جنگ نہیں کرے گا پچھلے دنوں نے امریکہ کی تینوں مسئلہ افواج کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم چینہ اور بھارت کے درمیان نہیں بولیں گے اس کے بعد انڈین آرمی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم چینہ سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم میٹنگ کر رہے ہیں اور نتائج اچھے لائیں گے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اب سچویشن کنٹرول میں ہے سوچنے وال بات ہے کہ چینہ ان کے گھر پچھلے تین مہینوں سے آ کر بیٹھا ہے ان انڈین آرمی کے چیف کہہ رہے ہیں کہ سچویشن کنٹرول میں ہے اصل میں سچویشن چینہ کے کنٹرول میں ہے اب مائک پمپیو بھارت کے لیے چینہ جائیں گے اور وہاں جا کے مذاکرات کے لیے کہیں گے اور چینہ مانے گا نہیں اس پر امریکہ دھمکیاں دے گا اور کچھ نہیں وہ پاکستان پر پمنیاں لائیں گے کہ آپ چینہ سے تعلقات نہ رکھیں اور اس پر پاکستان بھی انکار کر دے گا اور یوں ایک نیا م محض کھلے گا اب مستقبل قریب میں کیا ہوگا یہ تو آنے والے ٹائم ہی بتا سکتا ہے دوستو مجھے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے نالج میں اضافے کا سواب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان